موسیقی موسیقی آپ سری درشکو بہت بہت نوشکار میرا نام ہے مکیش مہی اور سیٹی فرس نیوز آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 فیل ہے کرائیم دن پرتے دن بٹن لگ رہے ہیں اپنی سار میں دیکھ لیو تیسرے دن گوڑی چلا ہوئے پھر اتی مانگ گوڑی چلا گیا رام سے بادماس بھاگ جاو ہے پوری جنتا کی مانگ آپ کے سامنے ابھی مانگ کری ہے بادماسوں کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے انکاؤنٹر سے نچے کوئی بات نہیں ہے بادماسوں کا انکاؤنٹر اگر نہیں ہویا تو دیکھو آنسی کی جنتا جو ہے وہ روڑوں میں بیٹھے گی آندولن بھی کرے گی اور سب سے بڑا کارن برشتہ چاری بھی اس کا مکھے کارن ہے کیا کارنے بھی اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے ہے پولیس پرساسند جو برشت پولیس کے عدیقاری ہے ان پر بھی کاروائی ہونی جروری ہے اور سرکار کو بھی یہ دیکھنا چاہیے جو برشت عدیقاری ہیں ان کو کیوں لگاؤ بھئی کھڑلائی لگاؤ ان کو پتا نہیں ہے کہ سرکار کو کون سا اپسر کتنے پیسے لے وے سب کو پتا ہے جب ہم نہ پتا ہے ساری جنتا کو پتا ہے تو پھر سرکار کو کیوں نہیں پتا اس میں پوری سی ایڈی فیل رہی پورا سسٹم فیل رہا میں تو سرکار سے مانگ کر ہوں کہ سبھی ان ادھیکاریوں کی آسی سے ترنٹ ٹرانسپر کری جائے جو برست آدمی ہیں جو بادماسوں کے ساتھ جن کے لنک ہیں ان کے فون چیک کرو ان کے کول ڈیٹیل چیک کرو سامنا آ جائیں گے کنسا کنسا ادھیکاری بادماسوں سے ملا ہوا ہے جو بادماسوں سے پیسے لے ہو ہے اس ادھیکاری کو ہم آسی میں برداس نہیں کریں گے آسی سے اس کی بدلی کروا گے ماننے گے میں تو کہتا ہوں بڑی مشکل سے امن شانتی آسی میں ہوئی تھی اور آسی کو پہلے کتنا بادماسوں کی وجہ سے بادنام ہوئی تھی اور جب دھڑا دھڑا سرکار دورہ انکاؤنٹر کیے گئے تو آسی آریانہ کے بورٹر پر بادماس نہیں پائے تھے وہی نیتی اپنا نہیں پڑے گی مکھے مندری کو ترنت اگلے چناؤں کی تیاری ماتبی جی پناٹا جو پرساسن کا کام ہے اس کو سمڑواؤ اور بار بار ایک بات کہی جاری ہے کہ پرساسن پکڑے آج پکڑن کا فیدہ گئے جو بھائی تھا وہ تو کھو دیا تھریٹ ملتے کیوں نہیں پکڑیا سوال تو وہی من گیا آج تو وہ جا چکے اگر گنمین تو ٹمپریری ووستہ تھی دو چیار دن گنمین دے کے ان کو اسی دن پکڑنا چیئے تھا اگر تھریٹ ملتے ہی پکڑ لیتے تو یہ آلات کہاں سے ہوتے آج سنجے گپتا جی کو اس آر میں گوڑیاں چلی تھی ان کو گنمین دے دیئے ان کو بھی دے رکھا تھا گنمین آہ بیچ میں مار گئے تو کڑے پرساسن کا ان کا درد ہے کہاں ڈر ہے ان کا درد نہیں ہے سرکار کا خوپ نہیں ہے جیرو خوپ ہے بالکل نہیں تو پرساسن کا خوپ ہو آرین کا خوپ ہو پرساسن کا خوپ ہو ترنتی صاحب سے سنجھان لے کے یہ ربیندر بھائی کے جو اتیار ہیں کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتاری چاہیے اور گرفتاری نہیں ملتے انکاؤنٹر کر دینا چاہیے تاکہ آگلے کسی بدماس کی عمد ہی نہ پڑے لچر ووستہ اریانہ کے اندر کان ان کی لچر ووستہ ہے اس کی دین ہے آپ ایک بات بتاؤ پہلے گوڑی چلتی تھی کوئی پوری پلانی بڑھائی سمجھتے ہیں کچھ نہیں اس طرح آگلوں پٹ 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 مارکے چلے جاں ڈر ہی نہیں ہے کوئی بھی تو یہ ڈر جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ گٹنائے رکنے کا نام نہیں لے گی ترنتی صاحب سے سیم صاحب کو سنجھان لے کے اور اس کاروائی پہ پہلے والے پچاس راؤنڈ چلے اس آر میں آج تک کچھ نہیں آتھ میں کاروائی کار آئی ڈی گی ریڈ روز پڑے ہیں میں کہہ رہا ہوں آؤں ان کے ای ڈی گی ریڈ اس لیے پڑے ہیں تاکہ سرکار کے خلاف کو ایجیٹیشن نہ چھڑن دیں آر ای ڈی گی ریڈ آج آریا نام سو جگہ پڑی ہے آریا ریڈ جب بدماز سا پڑ جیا تو سو ریڈ ایک دین گیر دین سارے بدماز بات جیا ایک بھی کونی بڑے ہیں کونی لیکن ڈر نہیں ہے ڈر ان کو بیٹھانا ہے جو ان کو ووٹ کون دے باقی کسی کا ڈر نہیں ہے دیکھئے بہت دکھت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے شہر میں ایک شوک کی لہر پھیل گئی مگر بہت جلدی ابی ایس پی صاحب آئے تھے ان کو سخت ڈریکشن دی ہے کہ رات و رات بھی جو بھی ملجم ہیں رات و رات پکڑے جانے چاہیے اور میں آپ کے محاجم سے سب کو بشواس دلاتا ہوں کہ پوری طور پہ جو بھی اس میں دوشی ہیں جلدی گرفتاروں نے ہاں وہ ساری بات تو جانچ کا وشے ہے کہ کیاں گنمین تھا کہاں گولی چلی سب یہ بھی رات و رات کو ساری جانچ ہو جائے گی جو بھی آئے گی وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور اس میں آپ بالکل دیکھئے وہ رویندر ہمارا ساتھی بھی تھا بھائی بھی تھا شہر کا ایک گنمین ناغریک تھا اچھا بیجنس مین تھا اس کے ساتھ ایسا ہونے سے نشطی طور پہ پورے شہر کو دکھ ہے میں خود بھی بہت آہت ہوں ایسی گھٹنا وہ جیسے ہی میں نے سنا مگر جب تک ساری جانچ ہو کر کے سامنے نہ آ جائے جب تک ہم کچھ چیز کے بارے میں بول نہیں سکتے پولیس بھی الگ الگ انگل سے میری ابھی ایسپی صاحب سے بات ہوئی ہے الگ الگ انگل سے ساری اجنے دیکھ رہی ہے میں آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں اور آپ کے مادم سے سارے شہر کو وشواس دلاتا ہوں پریوار کو بھی وشواس دلاتا ہوں کہ اس میں ڈیلے نہیں ہوگا رات و رات ہی جو بھی ملجم گنمین نے کہا کہ جو عملہ ورطہ چہرے نہیں رکھیں گے کیا پولیس کسی کو بہچان پھائیے موکیش جی ابھی تو جانچ کا وشح ہے جانچ چل رہی ہے اور جب تک چہرے سپش روپ سے سامنے نہ آ جائیں تو کسی کا نام لینا بھی اوچید نہیں ہوتا تو نہ ہی اتنی جلدی پولیس پتے کھولتے ہیں جب تک وہ سارے ملجم کو جو بھی ہیں ان کے سب کی پیچان نہیں ہو جائے گی بلکہ سپی صاحب نے مجھے وشواس دلایا ہے کہ ہم اس میں بالکل ڈیلے نہیں کریں گے اور رات و رات ہم سارا پردہ پاش کریں گے پریوان جانوں سے آپ نے بات کی تو کیا انہوں نے کوئی شک جاہی رکھی ہے کسی پردہ ایسا دیکھئے اس میں اس کی رنجش تو چلی رہی تھی پچھلے چھے سات سال سے اور پولیس نے سیکیورٹی بھی دے رکھی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی بڑا کہاں تھا کیسے ہوا یہ سارا جانچ کا بشے ہے جیسے ہی ساری بات سامنے آئے گی اس کے بعد یہ ایک پخواڑے کے اندر کسی ہی ہاتھ جا ہے آپ کے جوارہ نیرمیت ہوتن سن خارت کے اندر بھی وہ ایک اپل کی ہاتھ جائے گی بیکھیں اس کا تو پتا چل گیا تھا کہ کیوں بلائن مرڈر نہیں تھا وہ آسد کو پتا تھا نہیں نہیں بلائن مرڈر نہیں تھا اس کا پتا تھا کہ اس نے کیا کیوں کیا بلائن مرڈر تو رجیو جی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتا ہی نہ ہو اور نہ پتا چلے وہ ہوتا ہے بلائن مرڈر وہ تو پتا تھا اور سب کو پتا ہے پورا دیش جانتا اس کے وشے میں میں کچھ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایسا ہی ہے ہونا تھا اس کا مرڈر نہیں ہونا کیوں تھا پتا بعد میں ہونے کے بعد پتا چلا کہ کون مارنے والے ہیں آپ بات کو دھمایئے مت میں یہ کہہ رہا ہوں وہ فیملی میٹر تھا اور پتا تھا پتا ہے کہ وہ کیوں ہوا وہ بلائن مرڈر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اس کا ابھی خداسہ ہوئے گا جو بھی ہوگا وہ اس کا اور اس کا میچ نہیں کرتا وہ تو ایک فیملی میٹر تھا اور سب کو پتا ہے اس کے وشے میں میں کچھ بولنا نہیں چاہتا دیکھئے میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس بات کو شبکار کرتا ہوں غلط ہوا ہے باقی آپ کچھ سمیں تو ابھی ہوا ہے کچھ سمیں تو دیجئے جو رات و رات کوئی ہم اس کا پردہ فاش کروائیں گے ہندر پرسنٹ جو بھی ملجب ہیں انہوں گرفتار کروائیں گے سر جس دن کسی بفاری لگاتار مانگ کر رہے ہیں پر مارسل کے ایل کاؤنٹ سے کی اپسیتتا ہے جو کیا ہو جائج مند بیکھئے یہ بھی یہاں بولنے کا وشے نہیں ہے جو بھی ہوگا ہم مانی مکہ منتری سے بات کر کے جو بھی اس میں فیسہ لیں گے سرکار نے فیسہ لینا ہوتا ہے جو بھی سرکار فیسہ لے گی ہم تو اپنی بات وہاں تک پہنچائیں گے اور نشطی طور پر کوئی نہ کوئی ہندر پرسنٹ فیلحالا کی جو تاجہ حالات یہ ہیں کی رویندر سیمی کو جو ہے گولی لگ کے اب ان کی جو ہے موت پہنچتی ہے بوڑی جو ہے مورچری میں رکھتی ہے پریوار کیا فیسہ لیتا ہے اس کے اوپر پورے جو ویپاری جو لوگ ہیں ان کی سب کی جو نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں جو بھی یہاں پہنچے اور جتنے بھی جو رازنیتی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہاں پہنچے کہ جن کا رویندر سیمی کے ساتھ میں کوئی سروکار بھی نہیں تھا کیونکہ ہیرو جو بائیک جو شوروم ہے اس کے معجم سے جو ہے بڑا ایک جن ایک جو کشیتر ہے وہ رویندر سیمی کے ساتھ جو بھی پہتا تھا اور ان کا جو بہوار ہے اس کی بھی کافی لوگوں نے بڑی پرشنسہ کی کہ ان کا جو بہوار ہے عام دن کے پر بھی کافی اچھا رہا کرتا اب اس بارے میں جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی ایس پی جب ہی ہاں موقع پر پہنچے تو انہوں نے کچھ بھی بتانے سے نکار کر گیا ودایک ونود بینر انہوں نے کچھ نردیش تھی اور جیسا ودایک نے کہا کہ جلدی ہی اس معاملے میں جو بھی آروپی ہیں ان کی گرفتاری ہو جائے گی جو بھی کوئی تازہ اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے میرا نام ہم پیش مہی نمشکار جائے ہند جائے وارت اپنے گھروں میں رہیں سچید رہیں سترک رہیں جائے ہند